جی جہن نمسکار میں جگنات اور آپ سب دیکھ پا رہے ہیں بینگاباد کے بوروٹانٹ جہاں کے جوان نے کیا ہے کمال بتاتے چلیں کہ بینگاباد کے ایک اور لال نے کر دیا ہے کمال بتاتے چلیں کہ تحل جادب کے پتر ہیں مشٹر پنکس کمار جنہوں نے بی ایس ایپ میں باجی ماری ہے آج انہی کے گاؤں انہی کے گھر بین بی کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں گاؤں والوں کا بدھائی دینے کا یہاں پر تاتہ لگا ہوا ہے اور آخر ہو بھی کیوں نہ ہو کیونکہ گاؤں میں جب کسی کے نوکری لگتی ہے تو گاؤں والے نشط روپ سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے گرامینوں کو خوشی ملتی ہے پریجنوں کو خوشی ملتی ہے اس خوشی کے اوسر پر بین بی سوچنا پا کر یہاں پہنچی ہوئی ہے اور جانیں گے اس خوشی کے اوسر پر گاؤں والے کیا کہنا چاہتے ہیں بگل والے کیا کہنا چاہتے ہیں اور گھر والے کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے ہم لوگ بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یا بی ایس ایف میں جو باجی ماری ہے میسٹر پنکھا جنے تو اس اپلبدی پر کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر موجود ہے گاؤں کے آس پاس کے لوگ یہاں پر نیتہ ہے جہاں مومو نیتہ آئے ہوئے بڑائی دینے کے لیے ان سے ہم لوگ جانیں گے سب سے پہلے ٹنکو جی سے کیا کہنا چاہیے گا ٹنکو جی 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 بہت بہت دنواد یہ آپ کا میڈیا کے ماندھن سے ہم کو جانکاری ملا آپ ان کے تو ہم آیاں بھی پتا چلا کہ ہمارے پروسی گاؤں بوروٹان میں پنکت جادا جو بی ایس اف میں باجی ماری ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ نوجوان آنے والے پیڑھی کو بھی یہ بتا دیئے کی سنگرس محنت کرنے کے بعد ایک سفلتہ ملتی ہے وہ انہوں نے سب کو دکھا آیا ہے کر کے بہت ہی میں ان کو تائی دل سے شکریہ بہت 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 ہی میں اپنے دل سے دیتا ہوں ان کو اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے جو بھی ہوگا بیکنسی ان میں یوہ بڑھ چڑھ کے بھاگ لیں اور ایسا ہی نام روشن کریں بورڈر سیکروٹری فورس جو کی بورڈر پہ رہتے ہیں لوگ ہم لوگ سرچت گھر میں سوتے ہیں انہوں لوگ بزولت ہم لوگ دھر پہ آرام سے سوتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں جیسے کی یہ ایک سی آر پیپ کی ایک ٹھوم چکواری پانچیت میں مکیس کمار جمکیس سنگھ انہوں نے بھی باجی ماری ہے تو چھتر سے بہت ہی بہت ہی بینگاباد پرکھنڈ کے لیے گرڈی جیلا کے لیے ایک گرو کی بات ہے دیکھ پا رہے ہیں بدھائی دے رہے ہیں ٹنگوزی اور کہہ رہے ہیں کہ گرو کی بات ہے نشی طرح سے گرو کی بات ہے یہاں پر گانوالے اور ہیں کیا کہنا چاہیں گے پانکج نے جو بیسر پسکتا ہوں ہم لوگ بہت خوش ہیں گانوالا پورا خوش ہیں پورا خوش ہیں دیکھ کے اور بچہ لوگ آگے بڑھیں گے بلکل بلکل کا نام ہو یہ آپ ہمرا نام ہے برندر پر صاحب زیادہ برندر جی کا کہنا ہے کہ گانوالے دیکھ رہے ہیں گانوالے اور دیکھ کر کے آگے ان کو پریڑنا ملے گا ملے گا دیکھ رہے ہیں بڑھیاں کام کیا ہے یہ دیکھا دیکھا دیکھیں آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا تین دیکھا دیکھی بڑھتا ہے کیونکہ گاؤں میں جب کوئی کسی ایک کی نوکری لگتی ہے تو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر محلاؤں کی بھی سنخیا کاپی ہے بڑھائی دینے کا تاتا لگا ہوا یہاں کے گاؤں والے لوگوں سے پوچھیں گے گوڑیا جو پنکج نوکری کیا کیا کہنا چاہے گے بڑھائی دی تم لوگ پنکج جو بہت اچھا ہے اس لیے اس کا نوکری لگیا اچھا اس لیے نوکری لگیا چلی پنکج بھی اچھے ہیں نشتروں سے دھوڑ دھوڑ کیے ہیں ہم لوگ پنکج جی سے بھی بات کریں گے اور جائیں گے ان کے پاس اور جانیں گے کہ آخر یہ سفلتا کا راج کیا ہے ہم لوگ جانیں گے کیا آپ کا پنکج بہت خوش ہوں پنکج کون ہوئے آپ کے بھائی دی بھائی ہوا تب تو بھائی آپ کا بیس اپ میں کیا تو تو مٹھائی اٹھائی ملا نہیں ملا مل گیا ہم تو کھا بھی لیے کھا لیے کھا لیے اچھا کیا نام ہو آپ کا شیوانی سماری اچھا کہاں سسرال ہو آپ کا گریڈی گریڈی سسرال بڑھائی دینے کے لیے آگئے ہیں کیا پہلے بھائی بھائیہ ہی وہاں چل گئے تھے وہاں ہی چل گئے تھے چلیے دیکھیں بہان بھی آئی ہے پنکج کی اور کافی خوش ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے ایسے موقع پر خوش ہو کر کے بدھائی دینا چاہیے گریڈیا کیا کہنا چاہے گی تم پنکج کے لیے کچھ کہا ہے کہ بھائی سب سے بولو سب سے بڑی ہوتی ہے دادی ملاتے ہیں پنکج کی دادی سے کی تو رب ناتین لگ لو نوکری ہاں خوش ہے یہاں میریے دھئیے مل لو ہاں مل لے ہاں خوش ہے دادی ہے ان کی دیکھ پا رہے ہیں گرامینوں میں کافی حرس ہوتا ہے جب کوئی گاؤ کا بچہ آگے نکلتا ہے بی ایسے پر ایک معنی والی چیز ہے بورڈر سیکریٹی اور سیما پر جو وہاں رہتے ہیں وہ لوگوں وہاں رہ کر کے رہتا ہے تب ہی جا کر کے ہم لوگ چین کی نینج سو پاتے ہیں نہیں تو وہاں سے دوسمن بھوچ جائیں گے تو پھر ہم لوگ چین سے کہاں سو پائیں گے اب چلتے ہیں ان کی ماں کے پاس پنکج کی ماں کے پاس اور ان سے پوچھیں گے اپنے بیٹے پر کیسا گروہ محسوس کر رہی اور کیا کہنا چاہیں گی کی رہنگ بجھے لے بتو باؤں خوش ہون ہے تو خوش ہے یہ بہت محنیت کر رہا کیا کو لڑکا ہے تو دوئیے گھر یہ بڑھا ہے چھوڑکا پنکج یہ بڑھا ہے بڑھا ہے نا ہے چھوڑکا بھی پڑھتے ہیں نا ہوں کامیل سنگل اپرا ہوں کامیل کہاں کسانی کر کے پڑھے لیا لکھے لیا محنیت کر لیا ہم کو ہمار گھر کو پڑھا لکھا لیا چھوڑکا بیٹا کہاں وہ ہجراباد میں ہجراباد میں کام کر لیا مطلب کہتے ہیں کہ گریبی بھی ایک چیز ہوتا اپنا چھوڑے بیٹے کو کمانے کے لیے ہجراباد بھیج دیئے اور بڑا بیٹا پریکٹیس تو تیاری کر رہا تھا جنہوں نے آج نوکری اور سفلتا ملی ہے تو نشیط روپ سے گھر کرنے والی چلتے ہیں ہم لوگ پنکج کے پاس جنہوں نے بی ایس ایف میں باجی ماری ہے کہا جاتا ہے سر پروسی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے دم کتنا باجوے قاتل میں ہے جو لگتار یا پنکج کے لیے یا صد ثابت کرے گا کیونکہ دسمنوں سے رکشہ ہم لوگوں کے لیے کرنا ہے اور تب ہی تو ہم لوگ چین سے رہ پائیں گے پنکج یہ جو سفلتا آپ کو ملی ہے بی ایس ایف میں آپ نے باجی ماری ہے سکسیس جو آپ ہوئے ہیں کیا سرے کن کو دینا چاہیں گے سب سے زیادہ اپنے سرنی ماں کو اپنے ماں کو اچھا تو یہ جو سندیش کیا لوگوں کو آپ دینا چاہیں گے کیسے آپ نے پریکٹیس کیا کیسے محنت کیا آپ نے جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میری ماں نے بھی بول چکی کہ کسان ہو کے ہم نے ہم کو پڑھایا جس پکر ایک چھوٹا بکتی بھی اگر سوچ بڑی رکھ لے تو کسی کو بھی ٹکر دے سکتی بلکل بلکل سوچ اگر بڑا رکھے گا تو نسی طرح سے ٹکر دے سکتا ہے پنکاز جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو نوکلی نہیں لگی ہے جو محنت کر رہا ہے ان کے لیے کیا سندیش رہ گا تاکہ وہ بھی سپا لوگ آپ کی جگہ پر میں کسان کا بیٹا ہوں اور میں نے دیکھا کہ کسان کے چھمتا ہوتا ہے وہ کسی اور میں نے ہوتا ہے جب میں نے تیاری کی جب میں نے ریٹین ایک جان کلیر کر لیا دو میں کو میرا فیجیکل تھا اور میرے پاس اتنا بھی ٹیم نہ تھے کہ میں فیجیکل کا تیاری کر سکتا تھا لیکن میں کسان کا بیٹا تھا تو میرے اندر اسٹیم نہ تھا اور میں نے لگ بگ ایک سے ڈیڑڈ میں اندر میں رننگ بھی کالیفائی کر لیا تو یہی کہنا چاہتا ہوں جو بھی کسان کے لڑکی ہیں جو بھی چھوٹے ویکتی مطلبی سوچ سے نہیں جو آرثی روح سے چھوٹے ہیں اپنے من کو آرثی روح سے چھوٹا نہ کریں جتنا ہو سکے اتنا اوپر تکی سوچیں اگر اب ساغت تاپنے کی بات کرو گے تو ندی اپنے آپ تاپا جائے گا بڑا سوچ رکھو بڑا کام کرو لکش بڑا ہونا چاہیے لکش بڑا لکش بڑا سفلتا بڑی لکش بڑا سفلتا بڑی پانکس کا کہنا ہے کہ اگر آپ سمندر اپنے کا لکش رکھا ہے تو نشی طرف سے آپ ندی تلاپ پاہر کر ہی جائیں گے تو لکش بڑا ہونا چاہیے انسان کا اور محنت کڑی ہونا چاہیے آپ نے دوڑا کہا ہی تو گلی میں کیسے آپ نے دوڑا کہا ہم نے گلی میں ہلکا سا آگے آپ آئے ہیں تو ہلکا آگے دیکھیں میزان ہے میزان ہے ہلکا سا ساڑک ہے ساڑک سے ہم ہمارے ماننیاں بابولال مرنڈی کے گھر کے آگے بھی سالکھن سورن کے گھر سے آگے تکہ ہم ناپ لیے تھے کہ یہاں سے اتنا دور جائیں گے اڑھا کلومیٹر کا اور واپس رہیں گے اڑھا کلومیٹر تو پانچ کلومیٹر اس طرح ناپ کے ہم دوڑتے تھے روج دوڑتے تھے لگ بگ اس سمیں ہم چار تیس میں اٹھتے تھے صبح کیونکہ میرے پاس اتنا ٹیم بھی نہیں تھا لیکن پڑھائی بھی کرنا تھا پڑھائی تو نہیں کیونکہ میرا ایک جان ٹیلیر ہو گیا فیزیکل سے بچا ہوا تھا لیکن اس لیے میرا حوصلہ بڑا تھا منجر بھی اچھی ملی ابھی صبح روج اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے ہیں ہلکا سا ہوتا ہے مٹھائی اٹھائی گاؤں ہولے اور اسپورس کھلائیں رشتہ دار کو کھلائیں کچھ دستوں کو سبھی نہیں کھلا پائیں بین بی والے کو کھلائیں بھئی کھلائیں گے تو دیکھ پا رہے ہیں سفلتا محنت سے ہی ملتی ہے پنکس کا کہنا ہے تو نشی طرف سے سفلتا ان کو کرنا چاہیے جو ابھی تک سفل نہیں ہو پائیں اور جو سفل ہو گئے ان کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے لگاتار تاکہ وہ بنا رہے اپنے جگہ پر بنے رہے ہیں آپ لوگ بین بی کے ساتھ اور آپ بھی کر سکتے ہیں دل کی بات اور دیکھتے رہیں کب کہاں اور کیسے دکھے گا کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا زیہ ہو جاہ ہن ست میں جیتے وندے ماترم تھانکیو بھارت ماتا کی جائے نہ پڑے گا بھٹکنا فیک شیئر اور ویوز پر کیونکہ کب کہاں کیسے کی سب سے تیز اور سٹی کبریج ملے گی آپ کو بین بی آل انڈیا نیوز پر ہر خبر کو آپ تک پہنچ آنے سے پہلے خرے سونی کی طرح تولے گا آپ بنے رہیں بین بی آل انڈیا نیوز کے ساتھ کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا